ہاں بات کریں گے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ آلیا نیلم کی تائیناتی کے خلاف کیس جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال مندو خیل نے کیس سننے سے معصرت کر لی آئینی بینچ نے کیس دوسرے آئینی بینچ میں لگانے کا حکم دے دیا تفصیلات جان لیں گے اکیل افضل سے اکیل بتائیے دوسرے بینچ میں کیس لگانے کا حکم دیا گیا ہے جسٹس لاہور ہائی کورٹ آلیا نیلم کی تقریر کیونکہ سنیارٹی سے ہٹ کر کی گئی تھی اس لئے اس کے خلاف درخواست پر جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال خان مندو خیل آئینی بینچ سے علیہ دا ہو گئے جسٹس امین الدین خان کا کہنا تھا کہ میں اور جسٹس جمال خان مندو خیل کیونکہ جوڈیشن کمیشن کے بھی ممبر ہیں اس لئے ہم اس درخواست کو نہیں سن سکتے اس لئے یہ آئینی بینچ ٹوٹ گیا اس کیس میں عدالت جسٹس مندو خیل نے کہا کہ ہم دونوں بھی جیڈیشن کمیشن کے ممبر ہیں جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تائیناتی کے لئے جیڈیشن کمیشن میں بطور ممبر ہم اپنی رائے دے چکے ہیں ایڈیشن آٹوری جنرل نے کہا سنیارٹی کوئی بنیادی حق نہیں ہے سنیارٹی سے ہٹ کر چیف جسٹس تائیناتی کی ماضی کی مسائلیں موجود ہیں جسٹس مندو خیل نے کہا کہ کمیشن کے دونوں رکن اپنا فیصلہ دینے کے باعث اب اس مقدمے کو نہیں سن سکتے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تائیناتی کو جیڈیشن کمیشن کو بھی فریق بنایا گیا ہے اس لئے ہم اس مقدمے سے علیدہ ہو رہے ہیں جی جی اکیل آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا